اب مصطفیٰ کی نوکری چلی گئی ہے مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہے مصطفیٰ جب گھر آتا ہے شجیلہ کو بتاتا ہے کہ میری نوکری چلی گئی ہے تو دوستو جب شجیلہ یہ والی بات سنتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے لیکن جو شجیلہ ہے وہ مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے آپ تو دوستو دیکھیں مصطفیٰ شجیلہ کو کہتا ہے کہ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے میں کہاں سے لے کے آؤں لیکن جو شجیلہ ہے وہ مصطفیٰ کو کچھ پیسے دیتی ہے تو دوستو دیکھیں مصطفیٰ ان پیسوں سے گزارا تو کر لیتا ہے فیلال لیکن آگے کا مصطفیٰ نے اب کیا سوچا تو دوستو دیکھیں مصطفیٰ کی جب تک نوکری نہیں لگتی مصطفیٰ گھر میں ہی ہے لیکن دوستو اب مصطفیٰ جو ہے باپ بننے والا ہے شجیلہ اور مصطفیٰ اسی ب سے خوش بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں دوستو ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ پریشان اور خوش کیوں ہیں ہمیں دونوں باتوں کی سمجھ نہیں آرہی تو دوستو جو شجیلہ کابو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے شجیلہ اپنے گھر میں ٹھیک نہیں لگری میں اپنے گھر میں لے کے آتا ہوں شجیلہ ہمارے پاس صحیح رہے گی اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن جو شجیلہ کی امی ہے وہ اپنے گھر والے کو کہتی ہے کہ شجیلہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے مصطفیٰ اگر کہے گا کہ شجیلہ کو ادھر سے لے جاؤ پھر آپ نے لے کے آنا ہے تو دوستو دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جو شجیلہ ہے وہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہتی وہ یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ میرے سار ہے اگر میں اپنی امی اور ابو کے گھر رہوں تو مصطفیٰ بھی میرے سار ہے تو دوستو لیکن مصطفیٰ ایسا نہیں کرنے والا مصطفیٰ کہتا ہے کہ شجیلہ اپنے امی اور ابو کے پاس چلی جائے لیکن دوستو مصطفیٰ بہت ہی زیادہ پریشان ہے وہ یہ بات سوچتا ہے میری امی اور ابو صحیح کہتے ہیں کہ میں لوزر ہوں تو دوستو دیکھیں مصطفیٰ یہ والی بات سوچنے لگتا ہے مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے مصطفیٰ جو ہے اپنی امی اور ابو کے پاس چلا جائے گا مجھے کچھ ایسا ہی لگا ہے دوستو آپ کو کیا لگا ہے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے تو دوستو اگر آپ کی یہ ویڈیو اچھے لگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگری ویڈو ملتے ہیں جی اللہ حافظ